سال کا آخری دن ہے تو اس میں میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو اس سال ہم نے اپنی کنسٹرکشن کے اندر اچیو کیا ہے جب سے ہم نے انسینٹیوز دیئے تھے بیس اپریل کو تو اس کے اوپر بات کر کے پھر جو آگے ہمارا پلان ہے کنسٹرکشن میں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو اپریل کے جو ہم نے کنسٹرکشن کے لیے انسینٹیوز دیئے تھے اس میں آپ تک مجھے بڑی خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ایک سو چھاسی عرب کے پروجیکٹ ایف بی آر کے پورٹل کے اوپر ریجسٹر ہو چکے ہیں اور جو ریجسٹر ہونے ہیں جو ڈرافٹ فارم میں وہ ہیں ایک سو سولہ عرب کے آہ کنسٹرکشن پروجیکٹ پنجاب کے اندر اس کے علاوہ ایک سو ترہ سٹھ عرب کے پروجیکٹ شروع ہو چکے ہیں اور ایک سو چھتیس عرب کے جو پروجیکٹ ہیں وہ ان کی ابھی اپروول کا پروسس چل رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پنجاب میں اس سے جو ایکنومک ایکٹیوٹی جنریٹ ہوگی وہ تقریباً آہ پندرہ سو عرب روپے کی ایکٹیوٹی جس کی وجہ سے ڈھائی لاکھ نوکریاں پنجاب کے اندر ہوں گی اسی طرح کے باقی پروجیکٹ آہ صوبوں کے اندر بھی پروجیکٹ شروع ہیں پختونخواہ کے اندر آہ کراچی میں آہ اور آہ بلوجستان کے اندر بھی جو دوسری ہم نے اپنے کنسٹرکشن سیکٹر کو جو ہم نے انسینٹیوز دیئے تھے جس میں خاص طور پر ہمارا تھا کہ لو کاسٹ ہاؤزنگ جو کہ تنخواہ دار طبقہ ہے وہ فورڈ نہیں کر سکتا اپنی تنخواہوں کے اندر گھر کے لیے آہ پیسے نہیں دے سکتے تو ان کے لیے ہم نے پھر پیکجز دیئے تھے جو لو کاسٹ ہاؤزنگ اور اس میں جو سب سے پہلی ہمیں کامیابی ہوئی وہ فورکلوجر لاؤ یہ بدقسمتی سے بڑا لیٹ اپروو ہوا اس کے لیے ہمیں دیر لگی لیکن آہ اللہ کا کرم ہے کہ فورکلوجر لاؤ اب اپروو ہو گیا عدالت سے پاس ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے آپ پہلی دفعہ پاکستان میں لو کاسٹ ہاؤزنگ کے اندر بینکس فانینس کر رہے ہیں بینکوں نے بھی اب تک جو آہ ہمارے سے اور سٹیٹ بینکس اگری کیا ہے کہ بینکس نے جو ٹوٹل آہ پیسہ ایک ایک ڈسیمبر دوہزار اکیس تک انہوں نے جو آہ وعدہ کیا ہے وہ ہے اب تک آہ تین سو اٹھتر عرب روپیہ سو تین سو اٹھتر عرب روپیہ بینکس نے فیصلہ کیا ہے کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کے لیے انہوں نے سیپرٹ رکھا ہوا ہے اور یہ ہے آہ ڈسیمبر اگلے ڈسیمبر تک جو مارک اپ کے لیے جو آہ انٹریسٹ کے لیے جو ہم نے سبسیڈی دی ہوئی ہے لو کاسٹ ہاؤزنگ میں پانچ مرلے کے گھر پہ جو سبسیڈی ہے وہ آہ پانچ فیصد کے اوپر کیپ ہو جائے گا یعنی انٹریسٹ ریٹ جو ہوگا وہ پانچ فیصد سے زیادہ نہیں ہوگا پانچ مرلے کے گھر پہ اور جو دس مرلے کا گھر ہے اس کے اوپر سات فیصد آہ سبسیڈی اگلے پانچ سال تک آہ یعنی سات فیصد سے اوپر نہیں ان کو خرچہ آہ انٹریسٹ دینا پڑے گا جو جو ہماری گورنمنٹ نے تیس ارب روپے کی ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ لو کاؤسٹ ہاؤزنگ کو ہم سبسیڈیز دیں گے تو یعنی جو پہلے ایک لاکھ گھر بنیں گے لو کاؤسٹ کے یہ جو ہم نے جو جو غریبوں کے لیے جو ہم نے فیصلہ کیا ہے پہلے ایک لاکھ گھروں کے اوپر تین لاکھ روپےہ پر گھر ایک گرانٹ ملے گی تاکہ ان کی ان کا خرچہ اور نیچے آئے اور جو انہوں نے پھر یعنی جو اپنے قرائے پہ جو وہ قرائے پہ پیسہ خرچ کرتے تھے وہ چلا جائے گا آہ گھر کی کسٹیں دونے پہ تاکہ ان کا گھر بھی اپنا ہو جائے اور ان کو قرائے کی جگہ کسٹیں چلی جائے تو اس کو افورڈبل بنانے کے لیے تین لاکھ پہلے ایک لاکھ گھروں کے اوپر تین لاکھ پر گھر سبسیڈی ملے گی جو اور بھی بہت اس ٹائم میں اس سال جو بڑا کارنامہ ہوا وہ آٹومیٹڈ اپروول ریجیمز ہیں ہم نے سی ڈی اے کے اندر میں ان کو خاص طور پر مبارک دیتا ہوں سی ڈی اے کو ال ڈی اے کو پنجاب نے اور کے پی نے یہ آٹومیشن کے پر بہت زبردست کام کیا اس کا مطلب یہ کہ جو اتنی مہینے اور سال لگتے تھے اپروولز پہ وہ اب ہفتوں کے اندر آہ یہ آٹومیشن کی وجہ سے ہو جائیں گے تو ان کو خاص طور پر یہ تین صوبوں نے بڑا زبردست کام کیا اس پہ اس کے علاوہ جو ماسٹر پلانز بن رہے ہیں شہروں کے یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہمارے جو شہر ہیں ان کے اندر پرانے ماسٹر پلانز ہو چکے ہیں شہر اتنے بڑھ چکے ہیں ماسٹر پلانز کو آٹ لیو کر چکے ہیں تو ہم سارا فیصلہ کیا گیا کہ سارے بڑے شہروں کے اوپر ہم ان کے ماسٹر پلانز نئے ماسٹر پلانز بنائیں گے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ شہر پھیلتے جا رہے ہیں اور فوڈ سیکیورٹی کا آگے پاکستان کو بہت بڑا پرابلم آ سکتا ہے کیونکہ جو ہم نے جس پہ اگریکلچر آوٹپوٹ جو اگریکلچر کے لیے زمینے ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں تو اس لیے ماسٹر پلانز روکنے کے لیے شہروں کا پھیلنے کا یہ بھی بہت ضروری ہے اور شہروں کے اندر بھی ان کو امنیٹیز پروائیڈ کرنے کا سیوریج سسٹرم اور پانی یہ تب ہی ہوگا جب شہروں کی ماسٹر پلانز بنیں گے تو یہ بھی اس کی بھی ٹائم لائنز کے ساتھ شہر ماسٹر پلانز بنا رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ امپورٹن چیز جو کہ لینڈ ریکارڈز کی ڈیجیٹائزیشن ہے یہ بہت امپورٹن ہے کیونکہ عدالتیں بھری ہوئی ہیں کیسز میں زمینوں کے کیسز ہوتے ہیں ڈسپیوٹس ہوتی ہیں تو یہ جو یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں اور یہ پہلا فیز کے اندر تین بڑے شہر کراچی لہور اور اسلام آباد ان تین بڑے شہروں کی انشاءاللہ آگست تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گی ڈیجیٹائزیشن تو یہ سارا ایشوی ختم ہو جائے گا یہ جو زمینوں کا یہ جو پرابلمز آتے ہیں اور سارے گورنمنٹ لینڈز کی جتنے بھی گورنمنٹ کے زمین ہیں ان کی ڈیجیٹائزیشن اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ڈیڈ کیپٹل پڑا ہوا ہے گورنمنٹ کی اداروں کو خسارے ہوئے ہوئے ہیں وہ کرزے لیے ہوئے ہیں وہ سود دے رہے ہیں کرزوں پہ لیکن انہی اداروں کے پاس اربوں روپے کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں لیکن صرف یہ پرابلم ہے کہ کیونکہ لینڈ ریکورڈز ان کے ٹھیک نہیں ہیں تو وہ زمینوں کو بیچ کے وہ وہ یعنی ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اب جو سب سے زیادہ جس کے لیے ساری ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کو بڑی انتظار کر رہی تھی اس چیز کے اوپر تو میں ان کو یہ نئے سال کی خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو فکس ٹیکس ریجیم تھی وہ اکتیس ڈیسمبر دوزار اکیس تک ہم نے ایکسٹین کر دی ہے یہ بڑی ڈیمانڈ تھی کنسٹرکشن انڈسٹری سے تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے یہ تو آپ کے پاس ایک سال ایکسٹرا آ گیا دوسرا جو ایک اور ایکزیمشن جس جس کو سیکشن وان ٹریپل وان کہتے ہیں جو ڈسکلوزنگ سورس آف انکم آف انویسمنٹ یعنی جو آپ جب انویس کرتے ہیں پراپرٹیز میں اس کی ہم نے ایکسٹینشن تیس جون دوزار اکیس تک کر دی ہے پھر جو پروجیکٹس کی کمپلیشن ہونی تھی تیس سپٹیمبر دوزار تئیس اس کو ایک سال مزید اور ایکسٹینڈ کر دی ہے پھر چوتھی چیز جو ایکس ایکسیمشن فور ڈسکلوزنگ سورس آف انویسمنٹ فور بائیرز جو خریدار جو جن کو ڈسکلوز کرنا پڑتا تھا سورس آف انکم اس کو بھی ہم نے اکتیس مارچ دوزار تئیس تک ایکسٹینشن دے دی ہے تو یہ یہ مجھے پتا ہے کہ ہم نے یہ ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی اس کو مسئلہ پڑا ہوا تھا کیونکہ جب ہم نے انسینٹیو پیکج دیا کوورڈ کی وہ پیک تھی وہ پیکج کو ٹائم لگا لوگوں کو ابزورب کرتے ہوئے تو وہ ہم تین چار مہینے نکل گئے تو اصل میں بڑی ڈیمانڈ تھی کنسٹرکشن انڈسٹری سے ہے کہ ہمارے ہمیں ٹائم نہیں ملا تو اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے تو اس لیے میں آپ سب کو یہ خوشکبری دے رہا ہوں کہ وہ ایکسٹینشن ہو چکی ہے مجھے خوشی ہے انڈ میں کہ ہماری جو ریکارڈ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں اور سیمنٹ کی سیلز کا مطلب یہ کہ کنسٹرکشن ایکٹیوٹی شروع ہوئی ہے پاکستان میں اور یہ کنسٹرکشن ایکٹیوٹی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہم ہم نے سب سے پہلے کنسٹرکشن کی جو اپریل بیس تب ساری دنیا میں بند تھی کنسٹرکشن ہم پہلا وہ ملک تھے جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا اپنی کنسٹرکشن کو کرونا کے لوگ ڈاؤن کے باوجود کھول لیں گا تو اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہمارے لوگوں کو جو بڑے دنیا مثلا ہندوستان میں بہت مشکل حلات ہے ان کی ایکانومی نے بڑا سفر کیا ہے اور بھی ملکوں کے اندر لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو برے اثرات ایکانومی پہ آئے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کنسٹرکشن کو جلدی کھولنے کی وجہ سے ہماری جو جو نیگٹیو جو منفی ایمپیکٹ پڑنا تھا ایکانومی میں وہ نہیں پڑا اور ہمیں اتنا برا حالات تو سب کو سارے دنیا نے کرونا کی اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے نقصان ہوا پاکستان میں بھی خاص طور پر سروس انڈسٹری میں بڑا نقصان ہوا لیکن شکر ہے کہ یہ کنسٹرکشن ایک ایسی اس کو کھولنے سے پاکستان باقی دنیا سے بہت بہتر نکلا ہے کرونا کی کرائسس سے تو ایک تو یہ اور یہ انڈکیشن اب سٹیل پہ بھی ہے اور اس کے اوپر بھی اب ہم نے آج ڈسکس ڈسکس کریں گے بعد کیونکہ سریعہ کی قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئی ہیں اور شورٹیج آنی شروع ہو گئی ہیں اس کا جو کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے اس کے بعد ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ اس کو ہم نے آخر میں میں صرف آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انیس سو ساٹھ سکسٹیز کی دہائی کے بعد یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے فیصلہ کیا اپنی انڈسٹری کو اٹھانے کا انڈسٹریز کو اس لیے اٹھانے کا کہ اس سے ہمارے ملک میں ویلتھ کریشن ہوگی اس سے ہم اپنے کرزیں واپس کر سکیں گے اس سے ہم سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں ایک ینگ پاپولیشن ہے ان کو روزگار دے سکیں گے تو کنسٹرکشن کو ہم پورا بیک کریں گے میں پھر آپ اپنی کمیٹ پنٹ رکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو یہ ایکسٹینشنز دی ہیں انسینٹیوز میں لیکن آگے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو پورا بیک کریں گے اور جتنی بھی رکافٹے ہیں جتنے بھی ریڈ ٹیپ ہے راستے میں کنسٹرکشن انڈسٹری کی وہ دور کریں گے خاص طور پہ جو ہمیں خوشی ہے کہ بڑا دیر لگی ہمیں یہ فورک لوجر لوگ کو عدالت سے اس کو اسے پوزیٹیو ورڈک لینے میں بڑا ٹائم لگا لیکن یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کہ افورڈبل ہاؤسنگ یعنی وہ وہ طبقہ جو کہ گھر کیش دے کے نہیں خرید سکتا تھا یہ پہلی دفعہ کہ ان کو موقع مل ہے کہ وہ اپنے گھر آپ خرید سکے اور بینکس بھی اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کئی بینکس بڑی آگے نکل چکے ہیں یہ ہاؤس فانینسنگ کے اندر ہم ان کو اور باقی بینکس کو بھی میں آج تاقید کروں گا کہ یہ جو افورڈبل ہاؤسنگ کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں آپ نے پوری طرح شرکت کرنی ہے شکریہ موسیقی